اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سر امید کرتی ہوں آپ سر پر خریت سے ہوں گے تو آج کے جو ویڈیو ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ ہے about hair care تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے بال جو ہیں آہ کٹ ڈاؤن والے ہیں سٹیکس والے ہیں جیسے بہت زیادہ ڈیمج بال ہیں لیکن یہاں پہ جو ایک ریمیڈی میں نے یوز کی ہے اس کا ریزلٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آفٹر ہیئر واش کے ریزلٹ ہیں میں نے اس کے اوپر ابھی کوئی بھی چیز اپلائی نہیں کیوئی سیمپل ہیئر واش کی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ریمیڈی کو بغیر ٹائم ویسٹ کیے سب سے پہلے آپ میں یہاں پہ لے لینا ہے ایک پین اور اس میں آپ نے ڈال لینا ہے جی پانی تقریباً ڈیڈ سے دو گلاس آپ نے پانی اس میں جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے آپ کے جو ہیئر لیندھ ہے اس کے اکارڈنگ لی آپ لوگ ایڈ کر لیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ڈیڈ گلاس اس میں پانی ایڈ کر دیا اور اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے بہت دیز آنچ آپ نے نہیں رکھنی ہے تھوڑا سا یہ ہے پانی کو گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اپنا ڈالیں گے میجیکل انگیڈینٹ جو کہ ہے روز میری کی جو لیوز ہوتے ہیں یہاں پہ میں ڈرائی لیوز یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریش ہوں تو پلیز وہ آپ لوگ یوز کر لیں لیکن میرے پاس اویلیبل نہیں تھے تو میں نے یہاں پہ مارکیٹ بیس جو ڈرائے روز میری کے لیوز ہیں میں نے وہ لے لی ہیں یہ ریپیڈلی اور انسین ہیئر گروت کے لیے بہت زیادہ پاپلر ہے اور اس کو ویسٹرن کنٹری میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے لیکن میں نے اس کو ایک مہینے سے خود ٹرائی کیا ہے کیونکہ میں نے اس پہ ویڈیو بنانا تھا پہلے میں نے کہا میں خود ٹرائی کرلوں اگر مجھے کوئی ریزرٹ ملتے ہیں تو دیفنیٹلی پھر میں اس پہ ویڈیو بناوں گی آپ کو میں اینڈ پیس کے ریزرٹ بھی شو کروں گی جو کہ میری بیبی ہیئرز جو میرے گروہ ہوئے ہیں اس کو یوز کرنے سے یہ زبردست قسم کا آپ کہہ لیں کہ ایک ٹونر ہے اور سٹیڈیز میں بھی یہ شو ہوا ہے کہ جو روز میری وارٹر ہے یہ آپ کی ہیئر گروت کو بوسٹ کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا پانی جو ہے وہ بائل ہو گیا ہے اس میں جو ہے تقریبہ میں نے دو سے تین سپون میں نے لے لی ہیں آپ کے ایک اپلیکیشن کے لیے اناف ہے جو رہ جائے گا آپ لوگ اس کو اپ ٹو ون ویک سٹور بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنے اس کو فریج میں رکھنا ہے تو یہاں پہ اس کو ہم بائل ہونے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہے آپ نے اس کو جب یوز کرتے رہنا ہے تو آپ کو پہلے ہی چار سے پانچ یوز کے بعد ہی آپ کو اس کے ریزرٹ دکھنا شروع ہو جائیں گے یہ اتنا میجیکل ہے اگر آپ کو پیاس کے رس سے بدبو آتی ہے یا آپ لوگ پیاس کا رس یوز نہیں کر سکتے یا آپ کو بنانا بہت زیادہ مطلب کہ ٹف لگتا ہے کہ وہ کیونکہ فریش بنانا پڑتا ہے تو اس کو آپ لوگ سٹور بھی کر سکتے ہیں اپ ٹو ون ویک تک تو یہ سب سے بیسٹ ریمیڈی ہے لیزی گرلز کے لیے اور ویسے بھی اس کے بہت زیادہ بینیفیٹ ہیں ویسٹرن کنٹریز میں اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے بہت گرلز جو ہے وہ اس کو یوز کرتی ہیں اور اس سے ان کو بہت انکریڈیبل ریزرٹ ملے ہیں اس کے آپ لوگ یوٹیوب پہ جا کے ویسے بھی ریویوز چیک کر سکتے ہیں بہت لوگوں نے اس کو ٹرائی کیا ہوئے اور بہت ان کو زبردست قسم کے ریزرٹ ملے ہیں میں آپ کو اپنے بھی ریزرٹ لازمی شو کراؤں گی تو آپ لوگ دیکھیں گے فرنٹ لائن جو ہے میری فور ہیڈ کے ساتھ وہاں پہ بھی میرے بال آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میری فرنٹ لائن کے جو بال ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیبی ہیئرز کتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور کتنے زیادہ ابھی نیو گرو ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے دس سے پندرہ منٹ تک لو آنچ پہ آپ نے پکانا ہے ہلکی آنچ آپ نے رکھنی ہے بہت زیادہ تیز نہیں کرنی ہے اس کو بارہ سے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا دس سے پندرہ منٹ تک جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اچھا اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا تھوڑا بہت اس کا کلر چینج ہوگا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو ٹونر ہے ہیئر گروہ سیرم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو ٹونر کہہ سکتے ہیں بہت زبردست سا یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو برانا بھی بہت ہی آسان ہے صرف آپ کو ایک ہی انگیڈینٹ چاہیے بہت چیزیں آپ کو نہیں چاہیے تو یہ ابھی سلائٹلی سا جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو گیا ہے تو ابھی میں اس کو ٹرانسلٹ کرلوں گی بہتل میں اگر آپ لوگ ایزی ہیں تو آپ لوگ مسٹل Ranch میں اس کو Тرانسلٹ کرلیں اگر آپ کو سپری ایڈینٹ سا آپ لوگ فڈہابل نہیں ہے تو اس طرح کی سکریزنگ بہتل میں بھی آپ ju AGAi وہ تراسلٹ کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پڑے سکریز بہُٹل تھی تو میں اس میں بہت ٹرانسلٹ کرلوں گی آہم SEN найти بارٹل میں آئی تنک سو کے زیادہ ایزی ہے کیونکہ یہ ٹونر کی شکل میں ہے تو سپری بارٹل اس کے لئے زیادہ اچھا رہے گا تو دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ بھر لیا یہ تقریبا مجھے دو اپلیکیشن کے لیے یہ اناس ہے یہ پوری بارٹل تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے ہیر گروت کا جو ایک ریمیڈی ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست قسم کے اس کے ریزلٹس ہیں تو ابھی چلتے ہیں اس کے اپلیکیشن کی طرف کہ اس کا اپلیکیشن کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کے جو بال ہیں وہ واش ہونے چاہیے مطلب ساف سترے ہونے چاہیے اس میں کوئی آئیل یا کوئی بھی چیز ایسی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے اور میں جو اس کو کرتی ہوں میں مارننگ میں ہیر واش مطلب کے کرنے کے بعد جو ہے اس کو میں کر لیتی ہوں اور ایک گھنٹے کے بعد میں اس کو واش کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کو جو ہے وہ ڈیٹینگل کرنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے بالوں کی کنڈیشن کی میرے بالوں پر کٹ ڈاؤن ہوا ہے تو آپ لوگ جو جو اوپر سے بال دیکھ رہے ہیں جو نیچرل میرے ہیر گوھت ابھی آ رہی ہے آپ وہ دیکھیں کتنا شائنی ہے اور جہاں تک یہ کلر لگا ہوا ہے کٹ ڈاؤن ہوا ہے وہاں پر کتنے رف ہو رکھے ہیں بال تو یہاں پر ہم لوگ بوٹم سے اوپر کی طرف کوم کر لیں گے اور وائٹ ٹو کوم آپ نے یوز کرنے ہیں میرے بہت سی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ہیر کیر کی ٹکس بھی آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو اچھے سے ہم نے بالوں کو ڈیٹینگل کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ بال آپ کے بہت زیادہ شائنی ہو جائیں گے اور بہت ہی اچھا ہے اس سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بدبو نہیں آتی اگر آپ پیاز کا رس لگاتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے سمیل کا لیکن اس میں کوئی سمیل والا چکر نہیں ہے آپ لوگ ایک گھنٹہ لگا لیں دو گھنٹہ لگا لیں جب تک آپ لوگ فری ہیں گھر میں آرام سے کام کوئی کر لیں اور آپ اس کو لگا کے رکھیں اور اس کے بعد اپنا جو ہے وہ واش کر لیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ایک گھنٹہ رکھنا ہے اس سے زیادہ بھی آپ لوگ نائے پلے سکتے ہیں کیونکہ ہوم ریمیڈز کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہاں جو بہت سٹرونگ ریمیڈز ہوتی ہیں ان کے کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں لیکن اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اپنے بالوں کو اچھی سے جو ہے وہ ڈیٹینگل کر لیا ہے آپ لوگ لازمی دو سے تین دفعہ جو ہے وہ دن میں کام کیا کریں اسے بلیڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ تیز ہوتی ہے جس سے ہماری ہیئر گروتھ اچھی ہوتی ہے اور بال جو ہے وہ ہیلڈی ہوتے ہیں تو اچھے سے آپ نے اپنے جو بالوں کو ہے وہ ڈیٹینگل کر لینا ہے اچھا روز میری جو آئل ہے وہ بھی بہت ہی بینیفیشل ہے ہیئر فال کے لیے خاص طور پر یہ ٹارگٹ کرتا ہے آپ کے ہیئر فال کو آپ کے ہیئر لاؤس کو اتنا سٹرونگ ہیئر آئل ہوتا ہے کہ آپ کے دو سے تین ڈروپ ہی اس میں ایڈ کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کو اس پر ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہیئر فال کا ایک ہی زبردست سلیوشن ہے اور جو روز میری وارٹر ہے اس کو دورانہ بہت ہی آسان ہے اور میں آپ کو اس کی ریسپی ابھی بتا چکی ہوں تو آپ لوگ اس کو بھی یوز کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا جو ہیئر فال ہے آرام سے روک جائے گا دو سے تین اپلکیشن کے بعد ہی آپ کو نظر جائے گا ایک ویسی بل ڈیفرنس آپ کے بالوں کے اندر اور اس سے جو ہے وہ بال آپ کے تھوڑے سے باؤنسی بھی ہو جاتے ہیں اور پلس جو ہے سوفٹ ہو جاتے ہیں جس طرح کیونکہ میرے بال ہیں کٹ ڈاؤن والے تو ان پر اتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے مطلب میرے بال سوفٹ ہو گئی ہے حالکہ یہ بال سوفٹ ہوتے نہیں ہیں جو کٹ ڈاؤن والے ہوتے ہیں کیونکہ بھلیچ لگا بہتا ہے بال بہت ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اس کے لگانے کے بعد میرے بال جو ہے وہ کافی سوفٹ جو ہے وہ فیل ہو رہے تھے تو سیمپل ابھی آپ نے پارٹیشن کر لینی ہے بالوں کی دو حصوں میں ان کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور آپ نے سپیزنگ بارٹل لے کے تھوڑا تھوڑا کر کے جس طریقے سے آپ کو ڈاؤن اور اپلائے کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اپلائی کرتے جانا ہے اور اس کو جو ٹرگر کرنا ہے آپ نے وہ سکیلپ میں کرنا ہے کیونکہ جو ہیئر گروت ہماری ہوتی ہے وہ سکیلپ سے ہی ہوتی ہے اب آپ نے سائیڈ بائی سائیڈ پورے سکیلپ میں لگا لینا ہے کوئی بھی حصہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اچھے سے آپ نے پورے سر پہ جو ہے وہ لگانا ہے کسی بھی پوشن کو آپ نے خالی نہیں چھوڑنا تاکہ اچھے سے یہ پینیٹریٹ ہو جائے ہمارے سکیلپ کے اندر اور جو اس کا ریزائٹ ہے وہ ہمیں اچھے سے مل سکے اور جب تک میں روز میری وارٹر اپنے بالوں پہ اپلائی کرتی ہوں آپ جلدی سے چینلو سبسکرائب کر دیں بیل کرنک کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور اس کو اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ساتھ میں اگر اس طرح کی آپ کو اور ویڈیوز چاہیے تو مجھے اب کمک کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس ٹاپک ویڈیو چاہیے اب پورے سکیلپ پہ اچھے طرح سے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے یہ سٹیپ کرنا ہے یہ لازمی ہے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے نیلز نہیں چوبانے آپ نے انگلیوں کے ہلپ سے آپ نے مساج کرنا ہے سکیلپ پہ بہت اچھا تھا کہ اچھے سے یہ جو ہے ہمارے بالوں میں پینیٹریٹ ہو جائے اور تقریباً دو سے تین منٹ تک آپ نے لازمی یہ مساج کرنا ہے لیکن پھر بھی آپ نے ہلکا سا مساج لازمی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح کے کا ایک لوس بن بنا لینا ہے اور کلچر لگا لیں یا کوئی پونی لگا لیں آرام سے کچھ بھی جو بھی آپ کے پاس ہو آپ لگا سکتے ہیں اور اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اگر آپ چاہیں تو دو گھنٹے کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں تو یہ ہے جی آفٹر واش کے کوئی بھی سیرم کوئی بھی چیز میں نے اپلائی نہیں کیوئی نہ ہی میں نے کنڈیشنر اپلائی کیا ہے اور ویسے میں کنڈیشنر اپلائی ابھی نہیں کرتی ہوں صرف شیمپو سے میں واش کر لیتی ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ریزلٹ ہے آفٹر واش کے تھوڑے سے بال جو ہے وہ باؤنسی ہو گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ بال سوفٹ بھی ہو گئے ہیں مطلب ایک سو ہوتا ہے خودرے بال اور اکر سے جاتے ہیں ویسے نہیں ہوئے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مطلب کہ تھوڑے سے باؤنسی بھی ہو گئے ہیں اور مجھے کافی اچھا لگا ہے یہ ریزلٹ تقریبا میں اس کو فور ویک سے یوز کر رہی ہوں مجھے اس کے ریزلٹ بہت اچھے مل رہے ہیں پلس جو اس سے ہیر گروتھ ہو رہی ہے وہ بہت زبردست قسم کی ہو رہی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہیر جو ہے وہ تھوڑ سے ٹھیک بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ میں نیو ہیر گروتھ ہو رہی ہے بیبی ہیرز جو ہے وہ آ رہے ہیں بہت اچھے سے جو ہے وہ اس سے گروتھ ہو رہی ہے آپ لوگ اس کو ضرور گھر پر ٹرائی کیجئے گا اور ساتھ میں آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب بھی آپ اس ریمیڈی کو ٹرائی کریں آپ ہم یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس کے ریزرٹ کیسے ملیں اور جلدی سے بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کرنگ کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر ضرور کر اپنے فرنڈ کے ساتھ ملتے ہیں پھر نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا